اسلام علیکم دوستو میرا نام اشرف چودری ہے میں ایک سیلز ٹینر ہوں اس وقت میں لاہور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہ ہوں آج عید کے بعد پہلا دن ہے ووکنگ ڈے ہے پاکستان میں تو پہلے دن ہی میری ٹرائولنگ سٹارٹ ہوگی میں ابھی میری منزل جو ہے پہلی منزل انشاءاللہ اسلامباد ہے اس کے بعد پھر میں کراچی جاؤں گا اس ویڈیو کے ذریعے میں ایک بڑا امپورٹنڈ میسیج دینا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کے لئے میسیج دے رہا ہوں جو اس وقت جاب کی تلاش کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جاب سیکر جو ہیں یہ بڑا ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ چیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو ان کے ساتھ فراڈ کیا جا سکتا ہے ریسنٹلی جو ایک چیز جاب سیکر کے ساتھ ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو فراڈ ہو رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا فراڈ ہے کہ ایک کمپنی ہوگی جو چیٹرز کا ایک گروپ ہوگا جو جاب سیکرز کو کال کرے گا اور ان کو کہے گا کہ آپ کا انٹرویو ہے اور جس شہر سے آپ بلانگ کر رہے ہیں اس شہر میں وہ آپ کا انٹرویو نہیں کریں گے وہ بلکہ کہیں گے جی آپ دوسرے شہر میں آجائے اگر آپ ایف یو بلانگ ٹو کراچی تو آپ کو لاہور بلا لیں گے اگر آپ ایف یو بلانگ ٹو لاہور تو آپ کو کراچی بلا لیں گے اچھا وہ پرٹیکلرلی کسی کمپنی کا وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہم فلان کمپنی سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی ڈیسپریشن کو دیکھ کر وہ پھر اسی حساب سے وہ سٹیٹیجی بناتے ہیں بلکہ وہ کرتے یہ ہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی میری نظر میں جو کیس آیا ہے میں اسی پہ ہی یہ ویڈیو بنانے کا میں نے سوچا کہ کراچی کا ایک ینگ لڑکا ہے جس نے ابھی ریسنٹلی ایم بی اے کیا ہے اس کو کال آئے کہ ہم ابیٹ لیبارٹری سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا انٹرویو ہے لاہور میں اور یہ لڑکا کراچی میں تھا اور اس کو کہا کہ اس کا جو ٹی اے ڈی اے ہے اس کی جو ٹرائولنگ ایکسپنس ہیں وہ آدھے آپ بیئر کرو گے اور آدھے ہم بیئر کریں گے اور انہوں نے اس کو جو ایڈریس بتایا وہ ابیٹ لاہور کا جو ان کا ریجنل آفیس ہے وہ ہی بتا دیا بٹ وہ جو ای میل وغیرہ انہوں نے بھیجی وہ ابیٹ ایٹ جی میل ڈاٹ کام وغیرہ سے انہوں نے بھیجا اور اس لڑکے کو بولا کہ جی آپ کا جو ٹوٹل خرچہ آئے گا ریٹرن ٹکیٹ اور لاہور کا جو سٹے کا خرچہ ہوگا اس کا جو ففٹی پرسنٹ بنتا ہے وہ انیس ہزار روپے بنتا ہے تو آپ انیس ہزار آپ ہمیں بھیجوا دیں اور وہ اس کو ایزی پیسہ کے تھرو بھیجوا دیں اس لڑکے نے میں رکھل ہے یو بی ایل اومنی فنڈ کوئی ہوتا ہے یا اومنی کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کے ذریعے بھیجوایا اور اس کے بعد اسے ایک ٹکٹ آ گیا ٹکٹ بالکل جالی ٹکٹ اس کے اوپر جو پی اینار تھا وہ بلکل جالی قسم کا پی اینار اور وہ ٹکٹ لگتا ہے ڈیزائن کیا ہوا ہے اور جن نمبر سے کال آ رہی تھی وہ سارے نمبر بند ہو گئے اور لینڈ لائن پہ جب کال کیا تو وہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی بندہ ایسا نہیں رہتا اور اس طریقے سے انیس ہزار روپے اس لڑکے نے لوز کر دیا اور یہ پتہ نہیں کتنے معصوم لوگ ہوں گے کتنے ڈیسپریٹ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہا ہوگا یہ ویڈیو آپ سارے ان جاب سیکرز کے ساتھ شیئر کریں کہ جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ جب آپ کو دوسرے شہر میں انٹریو پہ بلاتی ہیں تو وہ آپ کو یا تو ٹی ای ڈی اے نہیں دیں گی یا دیں گی تو پھر آپ کو پورا دیں گی یا آپ کو اپنے خرطے پر جانا ہوتا ہے یا اگر کریں گی تو وہ پورا کریں گی اور پھر کبھی بھی کوئی کمپنی آپ کو جی میل یا ہارٹ میل سے آپ کے ساتھ کیمینیکیٹ نہیں کرتی ایک اور چیز کہ being an MBA you should understand کہ کس کمپنی کا ہیڈ آفیس کہاں پہ ہے انٹریوز نوملی ہیڈ آفیس میں ہوتے ہیں ابیٹ کا ہیڈ آفیس کراچی میں ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انٹریو کے لیے وہ لاہور آفیس میں کیوں بلا رہے ہیں اگر لاہور آفیس میں بلایا بھی جارہا تو تو اٹلیسٹ آپ کسی سے مشروع کر لیں ان کی لینڈ لائن پہ کال کر کے چیک کر لیں کہ ہمارا فلان بندے کے ساتھ انٹریو ہے ہمیں بلیز کنفرم کر دیں اگر میں اس میں ایک تو چیٹر تو جو ہیں وہ تو کری رہے ہیں لیکن ایک مچورٹی جوب سیکر میں بھی ہونی چاہیے کہ ایک جوب سیکر میں جو مچورٹی کیوں نہیں ہے ایم بیئے کرنے کے بعد بھی اگر یہ بیسک چیزوں کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو پھر پھر آپ کے ایم بیئے کا کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہ ویڈیو آپ ضرور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو جو جوب سیکر ہیں اور جو ڈیسپریٹلی جوب ڈھونڈ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ضرور یہ انفرمیشن شیئر کریں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا فراڈ ہو جائے تو مجھے آپ ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس پہ ایک اویرنس کیمپین میں چلا دوں اس پہ ٹھیک ہے میرے محفوظ سفر کے لئے آپ دعا کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ